ابھی چیرمین ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر منیلمنٹ اتھارٹی لیفٹرین جنرل محمد افضل نے وزٹ کیا پی ڈی ایم اے بلوچستان کا وہ بلوچستان کے دو دن کے دورے پر ہیں جو کرنٹ سیچویشن بنی ہے سنو فال امرجنسی اور جو فلڈ کی سیچویشن بنی تھی کیچ ڈسٹرکٹ میں اس حوالے سے تو ایک انہیں تفصیلی بریفنگ دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ کیا صورتحال بنی تھی اس سے پہلے ہم نے کیا اقدامات کیے تھے دیورنگ دی امرجنسی سیچویشن ہمارا کیا ریسپانس رہا کیا ریلیف ایکٹیویٹیز رہی تو چیرمن انڈی ایم میں نے ساری بریفنگ سنی ان کے بعد انہوں نے ایک انانونسمنٹ کی کہ جتنی بھی ڈیٹس ہوئی ہیں دیورنگ دیز ڈیز آسٹر تو پرائیمیسٹر آف پاکستان کی طرف سے انڈی ایم میں انہیں پانچ لاکھ روپے پر ہیڈ ڈیٹ کمپنسیشن پے کرے گا اس کے علاوہ جو انجرڈ ہیں ان کو کٹیگرائز کیا جائے گا جو میجر انجریز ہیں انہیں ففٹی تھاؤزن روپیز پر ہیڈ اور جو مائنر ہیں انہیں ففٹی تھاؤزن روپیز پر ہیڈ کمپنسیشن دی جائے گی ہاؤس کلیپس جو ہوئے ہیں ان کے سروے کے بعد وہ انڈی ایم اے کو ڈیٹیل دی جائے گی اگر وہ لیویبل نہیں ہیں تو انہیں کمپلیٹ کمپنسیشن دی جائے گی اگر وہ لیویبل ہیں تو ان کو ریپیر میں سپورٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ چیئرمن انڈی ایم اے نے یہ بتایا کہ اب انڈی اے اپنا ایک پراپر لائز آن آفیس پی ڈی ایم اے بلوستان میں کریٹ کرے گا جس میں ان کے ایک ڈائریکٹر لیویبل کا آفیسر بیٹھے گا اور ہر وقت وہ بلوستان میں موجود رہے گا ان کیس آف اینی سیناریو تاکہ فیڈل گورمنٹ کے ساتھ ہماری لائز آن کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور انڈی اے کا ریسپانس یہی سے ہو سکسٹین پوائنٹس پہ انہوں نے ہم سے زمین ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر پی ڈی اے میں انہیں بلوستان کے سکسٹین سٹریٹیجک پوائنٹس پہ زمین پروائیڈ کرتی ہے تو انڈی اے میں وہاں پہ پراپر اپنا سیٹ اپ بنائے گی تاکہ ان کیس آف سویر ایمرجنسی پروینشل گورمنٹ کو بیک اپ سپورٹ دی جا سکے کہ ان سکسٹین پوائنٹس پہ ویئر ہاؤسز ہوں گے لوجسٹک سپورٹ ہوگی اور ان کے انچارج افسر بیٹھیں گے تاکہ ان کیس آف اینی ڈیزاسٹر پروینشل گورمنٹ کے بیک اپ سپورٹ میں وہ موجود ہوں اس کے علاوہ انہوں نے ایک جو سب سے بڑی کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ کی کہ اگر سنو ریموونگ جدید مشینری ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ویدن فیو ڈیز ہی وہ اس کو پراسس کرا دیں گے اور پوری فنڈنگ فیڈل گورمنٹ کرے گا تو جتنے بھی ہمارے سنو ایفیکٹڈ ایریاز ہیں اس کی مشینری یونو ویری ایکسپینسیو گورمنٹ بلوجستان نے خود بھی وہ آرڈر پلیس کیا ہوئے لیکن ہماری کونٹیٹی زہر ہے فیچر پلیننگ کے مطابق ہم نے رکھا تھا کہ اگلے پانچ سے سات سال میں ہم اتنے اسٹیبلش ہو جائے کہ ہنڈر پرسن پروونس ہم آہ کور کر سکیں لیکن اب چونکہ انڈی ایم میں ہمیں اس میں سپورٹ کر رہے تو وی آر ویل بی ایبل انشاءاللہ کے تیٹھ سے دو سال میں ہنڈر پرسنٹ ایکوپمنٹ اور مشینری ہمارے پاس آجائے تو یہ ساری ڈیٹیل بریف تھی اس کے بعد اب وہ چیف سیکٹری صاحب سے ملنے جا رہے ہیں ایریل ویو وہ لیں گے ڈیمیجز کا اور ایفیکٹڈ ایریاز کا اور اس کے بعد پھر جو فائنل ان کا جب کلوز ہوگا تو سر اوورال سیچویشن یہ ہے کہ اس پورے ڈیزاسٹر کی طرح آپ نے اینڈی ایم اے سے رابطہ کیا تھا ڈیمانڈ جو کی گئی تھی جو مختلف حقوں سے آپ کے ساتھ بھی اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا جو آپ نے فوری ان سے جو بھی ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی آج انہوں نے اس سے زیادہ ہمیں آفر بھی کی کہ ہم وہ ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے جتنے آپ کو سپورٹ چاہیے وہ بھی پوری کریں گے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی کہ اب وہ پی ڈی ایم اے کو ٹرین کریں گے پی ڈی ایم اے کے لوگوں کو انہوں نے ایک سجیشن بھی دی کہ اگر آپ سیول ڈیفنس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو اسلامباد سے ان کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں وہ آئیں گے اور ہم ان لوگوں کو ٹرین کریں گے کیونکہ دیورنگ دیزاستر ہم نے ایک چیز فیل کی کہ وہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں سپیشلائز ٹریننگز ہیں وہ بلوستان میں کچھ کم ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ریسپونس میں تھوڑا سا وہ ایشو بن جاتا ہے جی اس وقت تو جی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ایمیجیٹلی جو ہمارا پاور شٹ ڈاؤن ہوا ہے ایک تو اس میں جی ہمیں جنریٹرز پروائیڈ کیے جائیں اور جو ہمارا فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں بوٹس ہمارے پاس جو پی ڈی ایمی کی بوٹس ہیں وہ پہلی ہی پلیسٹ ہیں ہماری جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز فلڈ ورنریبل ایریاز ہے نسیر آباد ڈیویژن اور سبی ڈیویژن کا لیکن اس دفعہ میں کیچ میں زیادہ پروبلم ہوا تو ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں وہ بوٹس پروائیڈ کریں جنہوں نے اگری کیا کہ دے وہ بلکہ انہوں نے یہ بکھا کہ جو بوٹس وہ ہمیں پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں وہ سلش مد ڈائپ ایریا میں زیادہ ا افیکٹیو ہوں گے اس کمپیر ٹو ریورائن فلڈ جو پنجاب اور سن کا فینومنل ہے تو وہ انہوں نے اگری کیا ہے کہ وہ ہمیں پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم نے ان سے جو ڈیمانڈ کی وہ یہی ٹیکنیکل ایکسپورٹیز کی کی اور سب سے جو ابھی اس وقت ایک اشیو تھا جو بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ کل تک ہم ریزولف کر دیں گے ابھی سے انہوں نے اس پر پروسس سٹارٹ کر دیا کہ جتنی ہومنیٹیرین ارگنیزیشنز کام کرنا چاہ رہی ہیں ہمیں ب� کو پتا ہے کہ سیکیورٹی پوزیشن ایسی ہے کہ ہم ایڈ یا ریلیف کے آڑ میں کوئی ہمیں کوئی اور نقصان نہ ہو جائے تو اس پر ہم نے بڑی سختی رکھی ہوئی ہے کہ جی ٹھیک ہے دیکھ کم فور ہلپ آف پیپل لیکن پاسٹ کے ایکسپیرینسز آپ کو پتا ہیں کہ ان کے اندر ہی کوئی ایک آدھ بلیک شیپ ہوتا ہے جو سب کو وہ کر دیتا ہے تو ہم سیکیورٹی کلیرنس کریں گے ہم دن رات کام کریں گے ان کا ٹائنگ ویسٹ نہیں کریں گے لیکن ان سے بھی ہ ہمیں کوپریشن کی ریکویسٹ ہے تو وہ ہم نے ابھی چیرمن انڈیا میں کو بتایا فیڈل لیول پہ ٹاپ سیکیورٹی لیول سے اس کی ان کی جو کلیرنس ہوگی then they will be allowed to move on forward دیکھیں جی لیسن لنڈ تو ہمارا یہ ہوا اس دفعہ ہم یہ برفباری فورکاسٹ تھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسا نہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے فورکاسٹ بھی تھی موڈرن ٹیکنولوجی ہم نے جو مسئلہ ہوا کہ the people were not ready to accept that 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد جب ایکسپیل آتا ہے تو لوگوں کا lifestyle change ہو چکا ہوتا ہے وہ اس طرح کی تیاری میں نہیں ہوتے mind ان کا اس طرح نہیں ہوتا تو اب اس دفعہ اس event کے بعد we have a life lesson learned ہم نے strategically اپنی machinery پہلے سے mobilise کر دی ہے NHA on board ہے CNW department کے province کے وہاں سے machinery جہاں پہ requirement نہیں ہے وہ move ہو رہی ہے انشاءاللہ i'm hopeful کہ جو اگلا سپیل آ رہا ہے we will be equipped enough to cater that دیکھیں جی پی ڈی ایم میں بلوچستان اس وقت جو ہمارا main task ہے وہ ہے relief and response relief and response میں we are well equipped اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا disaster بلوچستان میں آتا ہے تو for immediate 20,000 families کو ہم support کر سکتے ہیں اور اندہ اگر اس سے بھی بڑا disaster آتا ہے تو ہم نے اپنا mechanism اس طرح اس طرح بنایا ہے کہ پورے پاکستان میں ہم اس طرح connected ہو چکے ہیں ہماری ساری agreements terms connection سب okay ہیں تو خدا نخواستہ اگر major disaster آتا ہے we can support one lack families provincial government کی طرف سے provincial department we have no issue of funds ہمارے reserve stock کا کوئی issue نہیں ہے ہم backup میں بالکل تیار ہیں اب چونکہ ارتکوی ایسا phenomenon جس کے کوئی forecast نہیں ہوتی تو اس کے لیے اتنی ہی تیاری کی جا سکتی ہے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ ہم immediate response کر سکیں what we face جو ہم اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ شاٹ فالز آتی ہیں اب کان میں ترضی کی issue میں شاٹ فال کیا آیا شاٹ فال یہی آیا کہ traffic blockade ہو گئی i was on the spot جن گاڑیوں کو ہم نے واپس بھیجا وہ واپس مڑ کے آ رہی تھی people were like کہ جی ہم نے پنجاب جانا ہے وہ جو mindset تھوڑا ہمیں change کرنا پڑے گا کہ وہ assess نہیں کر پا رہے عمران صاحب آپ نے overall situation پہ بتایا کہ کل کے اجلاس میں cm کی directives آئیں ہیں کہ پی ڈیا میں تمام devians میں اپنے ایک set up تیار کرے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ immediate places پہ آپ اپنی ایک requirement sheet ہونے دیں complete plan اس حوالے سے کیا اکدامات کیے جارہے ہیں اور اب تک کی صورتحال میں آپ نے کون کون سا area identify کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کا set up ہونا چاہیے کل کی chief minister صاحب کی directions کے بعد ہی ہم نے working شروع کر دی تھی ہم plan کل discussion میں یہ تھا کہ کوئی divisional set up میں جائیں لیکن ہم ایک نئے idea کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم revenue divisions کو follow نہیں کریں گے ہم disaster divisions بنائیں گے یعنی جو snowfall vulnerable area ہے وہاں پہ snowfall کے حساب سے planning کی جائے گی جو earthquake vulnerable area ہے special capital city of the queta اس کے flood کا الگ کیا جائے گا coastal belt کے لیے ہم الگ planning کریں گے تو ہم اب اس طرح کی zoning کرنے جا رہے ہیں کہ جس جو disaster vulnerability ہے اس کے مطابق expertise وہاں پہ offices بنائیں اب اگر ہم revenue division کو follow کرتے ہیں وہ تو normal ہے اگر ہم خوزدار میں access point ہی دے سکتے ہیں لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بالکل technical expertise پہ جائیں بالکل professional style میں اور جو جو disaster vulnerability area ہوگا وہاں پہ ہی ہم zoning کریں گے بہت شکریہ thank you thank you